اے آئی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پیدا ہونے والی اپرچینٹیز زیادہ ہیں یا اس سے لاحق خطرات ڈویچے والے کے حال یا گلوبل میڈیا فورم کے دوران اس موضوع پر ایک خصوصی سیشن منقض کیا گیا اس سیشن میں ماہرین نے اس حوارے سے کھل کر کفتگو کی آئندہ دس برسوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال بہت زیادہ ہونے لگے گا اس کے محفوظ یا خطرناک ہونے کا داروں مدار دراصل اس عمر پہ ہے کہ ہم ان معلومات کو کیسے سمجھتے ہیں اے آئی کی مدد سے تیار کردہ جالی تصاویر تو بلخصوص غلط معلومات پھیلانے کا باعث بن سکتی ہیں جیسا کہ روسی صدر پوٹین اور پوپ کی وارل ہونے والی یہ جالی تصاویر سوال یہ ہے کہ اس مواد کے تخلیق کاروں اور سارفین کو کن چیلنجوں کا سامنا ہے سب سے بڑا خطرہ تو یہی ہے کہ مصنوع ذہانت سے جالی خبروں کے پھیلاؤں میں بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی بالخصوص ایسے ممالک میں جہاں نیوز اداروں میں واضح میارات نہیں بنائے گئے ہیں مسائل یہی ختم نہیں ہو جاتے بلکہ آئی اے کے ٹریننگ ڈیٹا کی ایک خاص ترتیب سے سیکسیزم، نسل پرستی اور تاثبات کو بھی ہوا دی جا سکتی ہے یوں تاثب عملی شکل اختیار کر جاتا ہے تصاویر کا بظاہر قابل اعتماد ہونا بھی پریشان کون ہے کیونکہ تصاویر اور مطن دونوں کی جالسازی ممکن ہے جنریٹیو اے آئی پہلے سے موجود ڈیٹا کی سٹرکشر اور پیٹرن کو آگے پیچھے کرتے ہوئے کچھ نیا تخلیق کرتی ہے وہ تصویر ویڈیو کوئی مضمون یا کچھ بھی ہو سکتا ہے چیٹ جی بی ٹی جیسا پریگیم کسی بھی موضوع پر عالی قسم کی تحریر لکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے کم از کم انگریزی میں تو لیکن ٹیکسٹ کے حقائق غلط ہو سکتے ہیں اس طرح مڈ جنری جیسا پریگیم ایسی تصاویر یا خاکے بنا سکتا ہے جو حقیقی تو نہیں لیکن وہ جالی بھی نہیں لگتے جی اے آئی نائمے پروگرام ویڈیوز بنانے میں ماہر ہے یہ حتیٰ کہ آوازوں اور میوزک کی کلوننگ بھی کر سکتا ہے یعنی آپ کی آواز بھی تخلیق کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں اس وجہ سے خدشہ ہے کہ یہ مسنوعی ذہانت بہت سے کانٹینٹ پروڈیسرز کی نوکریاں ختم کر سکتی ہے لیکن انہی ٹول سے نئے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت صحافی وہ کام بھی کر رہے ہیں جن کا جنرلیزم سے کوئی تعلق نہیں اگر یہ کام اے آئی کرے تو صحافت کے لیے اچھا ہوگا ہے جنریٹیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کئی اخلاقی اور کارونی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں مثال کی طور پر یہ کہ اے آئی جنریٹیڈ کسی ایمیج کا خالق کون ہے اگر اے آئی نے غلطے کی تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور یہ کہ منگ گھڑت اور جاری قبروں کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو غلط معلومات کے پھیلاو کو روکنے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس ٹیکنالوجی سے ایسے لوگوں کی شناکت بھی ممکن ہیں جو غلط معلومات پھیلا رہے ہیں مستقبل میں ان دونوں گروہوں میں لڑائی ہوگی جس میں اطراف مصنوعی ذہانت کا ہی استعمال کریں گے ایک بات تو واضح ہے کہ جنریٹیو اے آئی ہمیشہ ہی ارتکا پاتی رہے گی دنیا بھر کے تمام کانٹنٹ پروڈیسرز کو اس سیلنگ کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ اس مصنوعی دنیا میں اپنی تخلیق کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں